نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ سمر میں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں منسٹری آپ ٹرائیبال افیاد سے آنے کی ایکلا بے موڈل ریزیڈنشیل اسکول کے آن لائن فارم فلپ کے بارے میں جی ہے دوستو اس میں آپ دیکھ پائیں گے ٹی جی ٹی پی جی ٹی پرنسپل اینڈ وائٹس فرنسپل کے چوتی سو پدر پر جو بے کینسی نکالی ہے اس کے آن لائن فارم فلپ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا سٹیپ با سٹیپ تو کسی بھی گورنمنٹ جاب کی جانکاری پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہوسک اپنے دوستوک ساتھ سیئر کیجئے اور پلیس اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس سے ایک لائک چرو کر دیجئے تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے منسٹری آف ٹرائیول افیرز جس میں کچھ چوتی سو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے پدو پر ویکنسی نکالی گئی ہے تو فرنس آپ کو آل اوہ فارم فلپ بھرنے سے پہلے آپ کو اس ویکنسی کے بارے میں سوٹنے بتایتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سبھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائے تو جیسا کہ یہاں پہ دیکھ پائیں گے جو ارگنائزیسن وہ منسٹری آف ٹرائیول افیرز پوشٹ پرنسپل وائس پرنسپل ٹی جی ٹی اینڈ پی جی ٹی پوشٹ اس میں کچھ چوتی سو ہے سیلیکشن پروسسٹ ہوگا سی بی ٹی اینڈ انٹرویو کے ادھار پر کیا جائے گا اور یادی آپ نے ابھی تک سلیبس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں یا پھر اس ویڈیو کے لاشٹ میں انڈ سکرن میں لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ سلیبس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگزام ڈیٹ کی بات کر رہے تو اس لاشٹ ویک آپ دا مای یا پھر فرسٹ ویک آپ جون میں اس کا اگزام آئی اوجود کیا جائے گا آویدن ایک اپریل سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس میں آپ تیس اپریل دو ہزار اکیس تک آویدن کر پائیں گے یہاں پہ آپ ویک اینسی ریٹرس کو چیک کر پائیں گے یہاں پہ state وائز آپ سبھی state کی جو ویک اینسی ریٹرس ہوگی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سبھی آپ state وائز اور category wise ویک اینسی ریٹرس کو چیک کر پائیں گے مہیں دوشتو age limit کی بات کرنے تو اس میں سبھی پوشٹ کے جو age limit ہوگی principle کے لیے پہچاس عدیق نہیں ہونے چاہیے وائز principle کے لیے پہیں تالیس سال p.g.t کے لیے چالی سال اور TGT کے لیے میکسیم 35 ورس ہونی چاہیے اور 37 میں آر اچھت بار کے ابھیارتیوں کے لیے عمرہ سیماں میں چھوٹ بھی رکھی گئی ہے جس میں SST کے لیے 5 سال اور بھی سے ہی نان کریمی لیئر کے لیے 3 ورس کی عمرہ سیماں میں چھوٹ دی گئی ہے وہیں دوستو سیلری کی بات کرنا تو یہاں پہ آپ جو سیلری ہوگی پرنسپل وائز پرنسپل TGT اور پی جیٹی کی جو سیلری ہوگی وہ سب کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی دوستو qualification details کی بات کرنا تو اس کی qualification details آپ یہاں پہ چیک کر پائیں گے جیسے کہ جو پرنسپل کی qualification ہوگی یہاں پہ آپ چیک کر پائیں گے اس کے بعد جو وائز پرنسپل کی qualification details ہوگی وہ دوستو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی qualification ہوگی یہاں پہ دیکھ پائیں گے PGT کی تو PGT کی یہاں پہ سب ہی پوشٹ کی آپ qualification details کو چیک کر پائیں گے تو جیسا کہ یہاں پر دیکھ پائیں گے یہ سب PGT کی qualification details ان میں بات کر لیں دوستہ PGT کی جو qualification details رہنے والی ہے وہ یہاں پر دوستہ آپ چیک کر پائیں گے یہ آپ کے PGT کی qualification details رہنے والی ہے تو اس کی ایک ایک کر کے سب ہی details کو آپ چیک کر سکتے ہیں 39 فیس آپ دیکھ پائیں گے principal کیلئے 2000 وائز principal کیلئے 2000 اور TGT PGT کے لیے پندروں سو روپے کا آویدن سوک دینا ہوگا اور اس کے فیرز کا بھکتہ ہے آپ آن لائن ڈیویڈ کارڈ کریڈ کارڈ یا فیر نیٹ بائنکنگ کے مادہم سے آپ کر پائیں گے یہاں پہ دوستو کچھ ایمپورٹنٹ ڈیٹ دی گئی ہے اس کی لیٹیلز آپ یہاں پہ چیک کر پائیں گے اس کے بعد چلیے آپ چلتے ہیں اس کی افیشیل ویب سائٹ پہ تو دوستو ہم آگئے ہیں اس کی افیشیل ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے یہ اس کی افیشیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ اپنی کیسر و فارم ہے وہ اس کی لیٹیلز یہاں پہ چیک کر پائیں گے یادی آپ پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں تو آپ کو یہاں پہ کلک کر کے اپنا اپنی کیسر نمبر پاسورڈ اور سیکیوٹی کورڈ یہاں پہ آپ کو انٹر کر کے یعنی کی جو کیپچا کورڈ ہے انٹر کر کے سائن پہ کلک کرنا ہے دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کی سب بھی ڈیٹیلز کو چیک کر پائیں گے یہاں پہ جو اپلی کیسر ویس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے وہ بھی ڈیٹیلز آپ چیک کر سکتے ہیں اور دوستو یادی آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کے لیے بیسٹ بک پرچیچ کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے بک کو پرچیچ کر سکتے ہیں تو سیمپلیس دوستو آپ کو اس باکس پہ ٹک کر کے کلک یہاں ٹو پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے ریجسٹیشن کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو سیمپلیس اپنا نام لکھنا ہوگا اس کے بعد اپنے فادر کا نیم یہاں پہ مدر کا نیم یہاں پہ آپ کی ڈیٹا برت ہوگی اس کے بعد یہاں پہ جنڈر چوز کرنی ہوگی ایڈنٹیفیکیشن ٹائپ اور ایڈنٹیفیکیشن نمبر یہاں پہ آپ کو چوز کرنی ہوگی یعنی کہ آپ دیکھ پائیں گے دوستو اس میں پین کارڈ پاسپورٹ ووٹر آئیڈی راسن کارڈ ہے ڈائبنگ لائسنس جو بھی آپ کے پاس ہے وہ چوز کریں گے اس کی نمبر یہاں پہ آپ فیل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کانٹیک ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ ایڈرس فیل کریں گے لوکلٹی جو اپسٹنل ہوگا ویلیج یا ٹاؤن یہاں پہ آپ فیل کریں گے اس کے بعد اپنی کانٹری اس کے بعد اپنا سٹیٹ کس سٹیٹ سے آپ بھی لونگ کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ اپنی سٹیٹ ڈسٹک کو چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی پین کورٹ دینی ہوگی یہاں پہ اپسٹنل ہے نمبر آپ دینا چاہے گے دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ای میل آئیڈی دینی ہوگی ایمیل ایڈی دینے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو اپنی موبائل نمبر انٹر کرنی انیواری ہوگی اس کے بعد دوستو جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو پرماننٹ ایڈریس مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنی ایڈریس دینی ہوگی جو آپ پہلے دے چکے ہیں یادی آپ کا ایڈریس پرماننٹ ایڈریس اور کورسپونڈر ایڈریس دونوں سیم ہے تو آپ اس پہ ٹک کر سکتے ہیں انیتھا دوستو یادی آپ کہیں اور رہتے ہیں اور آپ کا گاؤں کہیں اور ہے تو آپ اس میں الگ الگ چوز کر سکتے ہیں انیتھا آپ اس باکس پہ ٹک کریں گے اس کے بعد دوستو جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو چوز پاسورٹ کا اپسن مل جائے گا یہاں پہ آپ پاسورٹ چوز کریں گے وہاں پہ دوستو پاسورٹ چوز کرنے کے بعد یہاں پہ پاسورٹ کو دوبارہ انٹر کر کے کنفرم کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ security question ایک چوز کر سکتے ہیں security question میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا دیا گیا ہے یہ آپ details check کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ insert دیں گے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ پائیں گے اس میں جو یہ capture code ہے اس کو یہاں پہ fill کریں گے اس کے بعد آپ کو simply سا اس submit کے button پہ click کر دینا ہے دوستو جب آپ password پہ click کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے password کیسے ہونے چاہے تو یہاں پہ آپ اس کے details check کر سکتے ہیں آپ کا password 8 سے لے کر 13 آنکھ کے بیچ میں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے جو آپ کا password ایسا ہونا چاہیے اور دوستو اس ویکنسی کے لیے آپ پورے بھارت سے آویدن کر پائیں گے چاہے آپ کسی بھی state کے بھیرتے ہو آپ اس میں آویدن کر سکتے ہیں اور اس میں male اور female دونوں ہی آویدن کر سکتے ہیں وہاں پہ دوستو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپلی question form کا preview open ہو جائے گا تو آپ اس میں سب کچھ اپنا ملان کر دیجئے گا یعنی کہ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں غلط ہے تو آپ edit register form پہ click کر کے edit کر سکتے ہیں انیتہ آپ آگے کا process یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ دوستو جب نیچے آئیں گے اسی application form کے preview میں تو یہاں سے آپ کو کچھ جانکاریاں پوچھی جارے گی یعنی کہ آپ نے سب کچھ اس میں صحیح کیا ہے تو آپ کو اس سمپلی سا سب پہ ٹک کرنی ہوگی تو یہاں پہ آپ سب کچھ data پر gender address, mobile number, email id سب کچھ یہاں آپ کے صحیح ہیں تو آپ کو ان سب ہی box پہ ٹک کرنی ہوگی دوستو سب ہی box پہ ٹک کرنے کے بعد یہاں پہ جب آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو ایک box مل جائے گا اس box پہ آپ کو ٹک کرنا ہے اور جب آپ چاہتے ہیں اس میں کچھ سنسودھن کرنا تو یہاں پہ edit registration form پہ click کر کے صدھار کر سکتے ہیں انیتہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس میں صحیح ہے تو آپ final submit پہ click کر سکتے ہیں وہاں پہ دوستو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interfaces میں open ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے جو آپ کا process complete ہو جائے گا یہاں پہ complete لکھ جائے گا یعنی کی رضیشن سے form میرا complete ہو چکا اس کے بعد application form کو complete کرنا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں incomplete ہے تو ہمیں اس جو یہ option ہے اس کو ہمیں complete کرنا چلیے اس option کو ہم complete کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ documents کو upload کرنے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے application fees کا بھگتان کرنا ہوگا تو دوستو جیسے یہ application form پہ آپ click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو اپنی nationality, domicile, category category 2, material status جو بھی آپ ریٹر سے آپ اسے select کریں گے آپ پہ دوستو جب نیچے آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ یہاں پہ دیکھ پائیں گے exam city choose کرنے کا option یہاں پہ دیا جائے گا کس state میں آپ اس exam کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپنی من کے مطابق اس exam city کو choose کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنی دسویں کلاس کی جو details ہوگی یعنی کہ pass status passing year course name medium of studies board result جو آپ کا institute ہے وہ یہاں پہ دینا ہوگا اس کو feel کرنے کی بعد آپ کو دوستو یہاں پہ 12 class کی details دینی ہوگی جیسا کہ یہاں پہ دیکھ پائیں گے یہ جو 12 class کی details ہے اس کو بھی آپ کو feel کرنی ہوگی اس کے بعد دوستو یہاں پہ جب نیچے آئیں گے تو آپ کو graduation کا option یہاں پہ مل جائے گا تو graduation کی option یہاں پہ آپ feel کریں گے اس کے بعد دوستو جب نیچے آئیں گے تو آپ کو post graduation qualification کی details یہاں پہ feel کرنی ہوگی یہاں پہ دوستو feel کرنے کے بعد آپ جب نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا any other qualification details تو یہاں پہ آپ کے پاس other کوئی qualification details ہے تو آپ اس میں دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جب نیچے آئیں گے تو آپ کے سامنے estate or seated کا option یہاں پہ مل جاگا employment details یعنی کہ دوستو یہاں آپ seated paper second qualified اپیر ہیں تو آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اور پھر دوستو یہاں کہیں employed ہیں تو اسے چوز کر سکتے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس security code کو انٹر کرنا ہوگا security code کو انٹر کرنے کے بعد آپ submit کے button پہ click کریں گے وہاں پہ دوستو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا preview آ جائے گا کہ آپ نے کون سے جو qualification details وہ feel کی ہے وہ سب کچھ details آپ یہاں پہ check کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دوستو آپ کو verify کرنا ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا کیا صحیح feel کیا ہے تو اس سبھی پہ آپ کو یہاں پہ simply سا tick کر دینا ہے تو اس طرح آپ سب کچھ tick کریں گے کہ دوستو میں نے سب کچھ اس میں صحیح جانکاری feel کی ہے اس کے بعد آپ کو simply سا اس پہ click کرنا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ غلط ہے تو آپ اس edit application form پہ click کر کے اس form کو edit کر سکتے ہیں انہیں تھا آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو final submit پہ click کر دینا ہے دوستو final submit پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface اس میں open ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ جو میرا دو step ہے وہ complete ہو چکا ہے اس میں ہمیں document کو upload کرنا ہے اور application first کا بھوک دان کرنا ہوگا تو اس کے بعد simply سے ہمیں اس document upload والے option پہ click کر دینا ہے یہاں پہ دوستو آنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو اپنی photograph کو upload کرنی ہوگی photograph آپ دیکھ پائیں گے JPG format ہونا چاہیے minimum size 10KB اور maximum 200KB کے بیچ میں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا تھم بھی پریسن یہاں پہ ہونا چاہیے minimum size 10KB سے لے کر 100KB کے بیچ میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا signature JPG format میں ہونا چاہیے minimum size 4KB سے لے کر maximum 30KB کے بیچ میں ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کے یہاں پہ یدی آپ category جو select کی ہیں اس category کا certificate یہاں پہ آپ کو upload کرنا ہوگا جس کی size PDF میں ہونی چاہیے اور minimum 50 سے دیکھر 300 کبی کے بیچ میں ہونی چاہیے اس کے بعد domicile certificate یعنی کہ آپ کسی state کے بھیرتے ہیں آپ کو وہ document سے یہاں پہ upload کرنی ہوگی اور یہ document آپ کا PDF format میں ہونا چاہیے minimum size 50 کبی سے maximum size 300 کبی کے بیچ میں ہونی چاہیے اور دوستو یہ سب کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سب پچھ صحیح ہے تو اس کے بعد آپ کو فائلنی سے submit and preview کے بٹن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ دوستو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اس میں open ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پہ اپنی photo, signature, thumb impression اور جو آپ کے category certificate اور domicile certificate ہوں گے یہاں پہ 100 ہوں گے اور دوستو یہ سب 100 ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو submit and review کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کا application form کا preview open ہو جائے گا وہاں پہ دوستو آپ جائیں گے تو آپ کا application fees کا بھوکتان کرنے کا option مل جائے گا تو جیسا کہ یہاں پہ دیکھ پائیں گے دوستو اس کے بعد آپ کا application fees کا بھوکتان کرنا ہوگا application fees کا بھوکتان آپ چاہیں تو online debit card, credit card یا فر net banking کے مادھی ہم سے کر پائیں گے تو دوستو اس طرح آپ mistake freeze application form کو feel کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں آپ کو کلکتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ جانکاری چھوڑ دیئے تو آپ لوگ comment کیجئے گا میں آپ کی comment کا reply ضرور دوں گا تو friends امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا یادی اچھا لگا تو اسے please like share کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بارہ ہے تو چلوکہ subscribe کر کے bell icon کو press کر کے آل پہ click کر دیجئے گا تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے notification سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو اس ویڈیو میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں ایک نئی ویکنسی کے ساتھ تب تک کے لیے thank you